اسلام علیکم جی آج ہم نکلے ہیں جی ٹورنمنٹ کے حوالے سے کوئی پوائنٹ کا جو ہے وہ فائنل کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں پوائنٹ چیک کرنے کے لیے نکلیں تاکہ ٹورنمنٹ کے لیے تمام اہمانوں کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا پوائنٹ جو ہے نا وہ دیا جا سکے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جو پوائنٹ چیک کرتے ہیں اور کون سا پوائنٹ سیلیکٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے نا تھوڑی دیر تک ہم آپ ڈیٹ کر دیتے ہیں یہ جی استاد دہود خان صاحب مغلہ ڈیام کے سپروائزر راجہ طاہر صاحب ستر ایک اینگلر فیشنگ کلاب ماروف بھائی خان صاحب شیخ صاحب جک پرویش صاحب کازی اسلام صاحب نائب ستر ایک اینگلر فیشنگ کلاب تو ابھی ہم وزرڈ پہ نکلیں تو جو بھی پوائنٹ سلیکٹ کریں گے سارے پوائنٹ چیک کریں گے جو اچھا پوائنٹ ہوگا انشاء طرح وہی جو ہے ٹورنامیٹ کے لئے سلیکٹ دیا جائے گا اسلام علیکم تمام دوست کیسے آج کی ویڈیو بہت امپورٹڈ ہے ٹورنامیٹ کے حوالے سے کیونکہ ٹورنامیٹ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہم تبدیل کر رہے ہیں بٹو پار کا ٹورنامیٹ نہیں ہوگا وہ ٹورنامیٹ جو ہے وہ جڑی کس ہوگا تو اس کی جو لوکیشن ہے آج کال جو ہے انٹرنیٹ ہر بندے کے پاس موجود ہے تو آپ موبائل پہ لوکیشن لگا لیں جڑی کس کی اور سم نے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں خالقہ باد پولیس چوکی جب یہاں پہ آپ پہنچیں گے تو ہمارے بندے جو ہیں ویلکم والے وہ بھی کھڑے ہوں گے اور بینر بھی لگے ہوئے ہوں گے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہنچ کے یہ جڑی کس روڈ آ رہی ہے یہ پرانا پارک ہے اس کا فرانٹ ہے جو یہ اوپر آپ کو گاڑی کھڑی نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے اور جو سمان اپنا اتار کے آپ نے نیچے لے کے آنا یہاں پہ ہم انشاءاللہ سٹیج مارا لگے گا پرانی پارک میں یہ دو منٹ میں آپ نیچے اتر آئیں گے سب سے کم جگہ پتھر ہیں یہاں پہ جو نیچے اترنے کے لیے ہیں تو باقی سمان آپ نے نیچے لے آنا ہے ایک بندہ جو ہے وہ باقی بندوں کو اتار کے گاڑی واپس لے جانی ہے خالقہ بعد پولیس چوکی پہ جو ناک ہے وہاں سے یہ روڈ نیچے آ رہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ روڈ یہ یہاں پہ سمانے پرانی پارک جو اس کی لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے یہاں پہ گاڑی پارک کرنی ہے اور جو بندہ ہوگا وہ یہاں سے تین سے چار منٹ لگتے ہیں وہ پرانے پارک میں پہنچ آئے گا تو اب میں آپ کو جو ہے پوئنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پوئنٹ ہم کہاں سے شروع کریں گے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو میں اب آپ کو پوئنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جی پرانا پارک جو فرنٹ ہے یہاں فرنٹ سے جو ہے پوئنٹ سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ تعلیم اور یہ سارے پوئنٹ جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں پانی ہے اور یہاں پہ شکار بھی انشاءاللہ تعلیم بہت اچھا ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی انشاءاللہ ٹورنمنٹ میں ہوگا یہ بجری آپ کو جہاں تک نظر آ رہی ہے یہ ساری یہ سارے پوائنٹ ہوں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بجری ہوا تھوڑی نظر آ رہی ہے یہ بھی بیس سے پچیس فٹ آگے گئی ہے اور مزید چار پانچ دنوں میں یہاں پہ جگہ بہت اچھی ہو جائے گی آپ کے آؤٹنگ کے لیے بھی اور آپ کے بیٹھنے ہر قسم کے لیے کوئی مسئلہ پرشانی بلکل نہیں ہوگی یہ بہت اچھے ساف پوائنٹ جتنے بھی پرانے شکاری ہیں پورے آل پاکستان کے وہ اس پوائنٹ کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں اس میں ہمیں ڈیفائن کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جتنے اچھی یہ پوائنٹ ہیں تو اب باقی جو بات ہے وہ رائے صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انگلر فشنگ کلاب کے صدر صاحب تو ان سے بات کرواتے ہیں آپ کی اسلام علیکم جی میر پر ازاد کشمیر اور پاکستان نے جتنے بھی انگلر رہا انہاں سبا مستہ بہت بہتری کتی ہے کچھ دوستانہ اتراز سی کہ پٹو پارک پانی نیچے چلا گیا ہے لاتے پوائنٹ نہ کچھانہ بھی آخنا سی جو در مچھی نہیں لگنی چکڑ ہے اس وجہ تو اسا پوائنٹ جڑے ہو چینج کیتا ہے جڑی کس لہی کا آیاں جڑی کس پیر ساری خالی ہے انشاءاللہ میرے خیال ویچ اس لئے کوئی ایسا اس تو اچھا پوائنٹ نہیں ہے اور ہر شکاری خوش وی او سن اور گیم وی او سی کیونکہ کافی طرح سی کہ گیم پٹو پارک نہیں ہو رہی انشاءاللہ یہ تو ریزلڈ بھی مل سی اونا کی اور اچھا شکار وی او سی اور بہت خوبصورت ٹورنمنٹ ہو سی باقی لوکیشن ساتھ ساں کی ساری جگہ نہیں تھی تھی ہے باقی جتا ہے تو رویا جناب ساں کمپرومائز کر ساں ہر معاملے ہی تسانے نالاں اور اس ٹورنمنٹ کی تسانے رلی گا سانال کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ فل کوشش کی تھی جیسی کہ کس ہے بندینی کوئی دل آزاری نو ہے اور بہت اچھے پوائنٹ دے ساں پوائنٹ آنی لکیشن کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے جہ نیچے جائے کہ ساد صاحب کی پہ جا جائے تو انہوں کولو وزٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ جناب کوئی ایسا معاملہ نہیں اوڑ لگا باقی کچھ دوستے گا لانے سنجی میر پرنے اس طرح اس طرح کوئی ایسی گا لانے ساں اگالا ہی سی کہ ایسا خود شگاری ہیں ایسا خود شگار گھرنے ایسا کی پتہ ہے دنگا پانی کتنا اونا چاہے نہیں اس موسم میں پتلا کتنا اونا چاہے نہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ سارے پرامانی رضا مندینال اسا پوئنٹ چینج کیتے ہیں پٹو پارکنا اس طولیاں سے جڑی کاس انشاءاللہ جناب بہت اچھا زیادہ مل سی مہربانی خدا حافظ یہ دیکھیں جی یہ جڑی کاس کا پوئنٹ ہے دیکھیں کتنا صاف سترا پوئنٹ ساری بجری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کوئی چیڑے ہے کوئی بارش ہوگی ہے کوئی مسئلہ آگیا ہے یہاں پہ اللہ کا شکر ہے بہت زبردست قسم کا پوئنٹ ہے اور یہ ساری جتنے بھی پوئنٹ ہیں انڈ تک یہ سارے اسی طرح ہیں بلکل ایک لیول سے یہ سارے آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ چیک کر لیں آپ سلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب سحرید سے ہوں گے اور آج ہی ہم نے جو کمپلیٹ ویزٹ کے بعد جو فیصلہ کیا ہے پوئنٹ کا وہ جو ہے نا یہی کیا ہے کہ سب سے بیسٹ ویسے ہم نے ویزٹ پوٹو پارک کا بھی کیا ہے اس کے علاوہ باقی ڈیم کا بھی کیا ہے سارے کا کل بوٹ پہ تو آج جو ہم نے اس میں جو فیصلہ تھا وہ یہی کرنا تھا کہ پوئنٹ کو نا سلیکٹ کیا جائے تو اس میں ہمیں پوئنٹ جو ملا ہے وہ جو ہے نا جڑی کس ہے بجری میرے خیال میں جتنے بھی پرانے شکاری ہیں جانا تھا کہ جن کو میں جانتا ہوں وہ اس پوئنٹ کو بہو بھی واقف ہیں جتنے بھی ساتھا ہیں امید کرتا ہوں کہ ان کو بھی یہ پوئنٹ پسند آئے گا جو کہ ہم ٹورنمنٹ کے لئے سلیکٹ کر چکے ہیں اور یہاں تک جو بھی معاملہ ہے پہنچنے کا آنے کا جتنا بھی سلسلہ ہے وہ آپ نے باقی ویڈیو میں دیکھ لیا ہے کہ کہ کہاں سے آپ نے اترنا ہے کہاں سے آپ نے اس کا جو ہے نا راستہ جو ہے نیچے اترنا ہے آپ نے جو بھی سیٹنگ ہے وہ ہم ہمارے بندے وہاں پہ ہوں گے آپ کو جو ہے نا وہ وہاں سے جہاں بھی پک کرنا ہے جہاں پہ ان میں چھوڑنا ہے وہ سیٹنگ ساری کر لیں گے تو یہ ہماری ساری کوشش تھی آپ تک پہنچنے کی بھی چلیں اس میں سب جو شکاری بھائی ہیں ان کے لئے آسانی ہو جائے اور ہمارا جتنا بھی یہ ویزٹ تھا وہ اسی لئے یہ تھا کیونکہ پوئنٹ کا بڑا اہم مسئلہ تھا ہم نے باقی سارے معاملات میں اتنی کوشش نہیں کی جتنے اس معاملات میں کوشش کی کہ کوئی بھی شکاری پائی خجل خوار نہ ہو جہاں تک مجھے لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے وہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی باہر سے اننے والے شکاری کسی بھی معاملے میں خجل خوار نہ ہو اب جب ٹورنمنٹ کی بات ہے تو یہاں پہ بھی ہماری یہی سیٹنگ ہے کہ جہاں سے گیم ہو رہی ہے اور جہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کے گیم کا مزہ آئے گا اس میچ کا اور اچھے طریقے سے جہاں کھیلا جائے گا اور کافی سارا شکاریوں کو لطف آئے گا اس چیز میں وہ چیز ہم لے کے چلیں اور اس میں ہمارے صدر صاحب ہیں جو رائے صاحب انہیں بھی بڑی کوششیں کی ہیں انہیں سارے معاملے کو خود ہی جہاں چل کے دیکھا ہے سارا معاملہ خود ہی انہوں نے کیا ہے ہمارا بھی جہاں ان کے ساتھ ساتھ رہا ہے اور یہ جہاں ساتھ بھائیوں کے یہ پورٹ پسند بھی آئے گا اور انشاءاللہ سب سے ملاقات بھی ہوگی تو تب انہیں دسمبر تک جائنا جزاک اللہ بہت شکریہ اسلام علیکم جی آپ کا بھائی پرویز بات کر رہا ہوں سرفروشی کی تمناب دل میں ہے دیکھنا یہ ہے کہ کتنا زور بازوے قاتل میں ہے یہ جو پوائنٹ کے والے سے تو سب میرے بھائیوں نے آپ کو بتا دیا ہے مقصر یہ ہے کہ یہ پوائنٹ اسلام بھائی فاروق صاحب نوید صاحب معروف صاحب کاشی صاحب اور دیگر جو ہمارے بائشکاری ہیں پاکستان کے یا آزاد کشمیر کے ان کے کہنے پر یہ پوائنٹ چینج ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم نے ادھر آج تین چار دن سے وزٹ کر رہے ہیں آج اسی موقع پر آپ کو یہ ویڈیو لائیو کر رہے ہیں تاکہ آپ دیکھ لیں بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ آئیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو تھوڑے کو بہتا سمجھیں اللہ حافظ اسلام علیکم جی اچھا پوائنٹ آپ نے سارے چیک کر لی ہیں تو میرا نہیں خیال آپ کسی بندے کو کوئی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل دینے کی پوائنٹ کے بارے میں ضرورت ہو کیونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی آل پاکستان سینئر جو پلیئر ہیں وہ اس پوائنٹ کو سب سے پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر اس موسم میں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پہ اچھی گیم ہوگی اور یہ میرا خیال ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ سب سے بیس ٹورنامیٹ ہوگا اور میرپورے کے انگلل فشنگ کلاب کا شکریہ جو اس ایونٹ کو ارگنائز کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا لینا چاہیے اور آن لائن ٹکٹ جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں اس میں کافی ویڈیو میں نے دیں اپنا نمبر بھی دیا ہوئے اس میں ٹورنامیٹ کے حوالے سے تو آپ مجھے آن لائن ٹکٹ کے لئے کنیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو جو ہے نا وہ آن لائن ٹکٹ جو ہے وہ دے سکوں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ